ہم آج اسلام بات دھرنے کو فیض آباد میں دھرنا دیا گیا ہے مذہبی جماعت کی جانب سے اس کو انیسوہ روز ہے اس حوالے سے ہم آج کے اپنے پروگرام میں بات کریں گے کیا آئندہ لائے عمل ہوگا تحریک اللہ بیک کا اور خادم حسن رزوی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا بات کریں گے ہم خادم حسن رزوی صاحب جو ہے ہمارے پروگرام کی آج مہمان ہوں گے اس کے علاوہ پہلے ہاف میں ہم ان سے بات کریں گے اور اگلے ہاف میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خادم حسن رزوی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا رزوی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا ایک تو نامحصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں میرے ماں باپ اور آل اولاد تمام آنے کے نسلیں قربان جس مقصد کے لئے آپ وہاں پر گئے ہیں یہ قابل تحسین ہے جس کو جتنا بھی اپیشٹ کیا جائے وہ کم ہے اللہ آپ کو آپ کو مقصد میں کامیاب کرے لائے عمل آپ کا کیا ہے حکومت تو ابھی تک گھٹنے تیکنے کے لئے راضی نہیں ہے بلکہ شاید پیڑ گراؤنڈ میں ٹرانسٹر کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات بارہ بجھے تک کا الٹی میٹم ہے کیا اگلا لائے عمل ہوگا آپ کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا لائے عمل وہی ہے کبلہ جو پہلے دن سے ہے کہ ختم نبوت کے علف نامے پر جس شخص نے ڈاکہ ڈالا ہے اس شخص کو بے نکاب کیا جائے اور اس کو قوم کے سامنے لائے جائے اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اس کے اندر کوئی سیاست کی جا رہی ہے جی آپ نے آپ نے سے خود فرمایا کہ اس بارے سے جتنی باتیں کی جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیوں اتنا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو آپ ایک اچھے مقصد کے لئے یہاں پر موجود ہیں اور آج انیس واہ روز ہے اسلامباد کی سردی وہاں پر ٹھہرنا اپنی پوری جماعت کے ساتھ سید کے مسائل دوسرے مسائل اس کے باوجود کیوں تنقید کی جا رہی ہے تمام حلقوں کی جانب سے اس لیے کہ علامہ اکر الہوری جب یورپ سے واپس آئے نا جی انہوں نے کہا فریاد زی افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد زی شیرینیو پرویزی افرنگ عالم ہماوی رانا از چنگیزی افرنگ میمار حرم باز بتا میر جہان خیز از خوابے گران خوابے گران از خوابے گران کیا بات اس کا کہ مسلمان بہت سوچ چکے مسلمان بہت سوچ چکے انہیں چاہیے کہ خوابے گران سے اٹھ کر اپنے ملت اپنے دین اور اپنے قرآن کی خود حفاظت کریں وہ حفاظت کے لیے نکلے ہیں تو اس لیے پوری دنیا کو تکلیف ہو گئی ہے ورنہ درنے تو ہر جگہ دیے جاتے ہیں مطالبات کے حق میں ہر جگہ آواز اٹھائی جاتی ہے اور ان کے لیے ٹریفک بھی جام ہوتی ہے لوگوں کے میں یہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر درد صرف یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ کی ناموس عزت اور دین کی بات کی جا رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب مجھے یہ بتائے گا چند سوالات ہیں جو آپ پر تنقید کی جا رہی ہے میں چاہ رہا ہوں ناظرین مسلسل رابطہ کر رہے ہیں اور یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کافی کافی زیادہ ریجٹ ہیں کافی سخت ہیں اور گالیوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا موقف ہوگا آپ کا بات یہ ہے کہ میں تو سخت اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں میں دین کے معاملہ میں سخت ہوں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ولید بن مغیرہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نہ الفاظ کہے تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میرے حبیب اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی بات اس نے ایک کی ہے آپ فرمائیں خالق اور مالک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر آدھر اکو نازل فرمایا کہ میرے حبیب آپ نے اس کی بات سے پریشان نہیں ہونا اللہ رب العالمین نے آپ کو خلق عظیم کے وصف سے متصف فرمایا اور میرے حبیب آپ نے اس کی بات سے پریشان نہیں ہونا یہ جھوٹا آدمی ہے یہ بدکار ہے یہ قسمیں کھاتا ہے یہ حد سے بڑھنے والا ہے یہ حق بات سے روکنے والا ہے اور فرمایا کہ ہم اس کی توتنی سے پکڑیں گے اور پھر فرمایا کہ اطلم بعد ازالک زنیم میرے حبیب آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا یہ تو اپنے باپ کبھی نہیں ہے اب بتائیں اس سے بڑی کوئی بات ہے بلکل ٹھیک کہ جو آدمی حضور کے بارے میں اس نے ایک جملہ کہا اور اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگ کیا بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین کو پھر کس انداز سے قرآن میں نازل فرمانا چاہیے تھا یہ مسئلہ رضوی صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آخری وارننگ بھی دے دی گئی ہے پانی بھی بند کر دیا جائے گا اس صورتحال کے اندر کیسے جو ہے وہ آگے چاہتے ہیں سبحان اللہ سنتے تھے کہ کربلا والوں کا پانی بند ہوا اب وہ ہم لذت لینا چاہتے ہیں کہ پانی بند ہو تو حق بات کیسے کی جائے اچھا الزامات بھی ہم متضیر رہے ہیں بارہ بارہ اچھا الزامات بھی بہت لگ رہے ہیں رضوی صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون خود دھرنا کروا رہی ہے تاکہ لانگ وارچ پاکستان تحریک انصاف کا آ رہا ہے اس کو ثبوتاش کرنے کے اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف تنقید پر آئے تنقید کی جا رہی ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ جناب ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہم تو صرف یہ نعرہ لے کر یہاں بیٹھے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عجر عزوز صاحب یہ بھی باتیں آ رہی ہے کہ آپ کو فنڈ کون کر رہے ہیں یہاں پہ یہ سارا خرچہ کیسے ہو رہے ہیں کیسے کھانا آ رہے ہیں کس طریقے سے مانج ہوئی ایجنسی آپ کو فنڈ کر رہی ہے کوئی تیسری قوت آپ کو فنڈ کر رہی ہے یہ بتائیں کہ کیسے مانج کر رہے ہیں یہ تمام اخراجات تین وقت کا کھانا ہے انیس سوہ روز ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ بہت اچھا سوال فرمایا آپ نے اور یہ پوری ملت کے سامنے ہونا چاہیے اور تاریخ میں بھی یہ ریکارڈ رہنا چاہیے کہ یہاں نبی علیہ السلام کے غلاموں نے جو درنے کے شرقہ کی خدمت کیا ہے وہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہم تو سٹیج پر بیٹے ہوتے ہیں تو کوئی جناب کھانا لارہا ہے کوئی پراتھے پکا کے لارہا ہے کوئی سموسے لارہا ہے کوئی پکوڑے لارہا ہے کوئی کاجور رہا رہا ہے کوئی ریونیاں لارہا ہے کوئی پتاسے لارہا ہے کوئی ممپلی لارہا ہے کوئی سبز چاہے رہا ہے کوئی جناب کیلے رہا رہا ہے اور کوئی سیب لارہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ دس آزار بندے کا کھانا میں صبحوں کو لاؤں گا کوئی خیمے کا ٹرک بھر کے لارہا ہے کوئی کمبلوں کا ٹرک بھر کے لارہا ہے کوئی سویٹروں کا اور کوئی سوٹ یعنی کپڑے لارہا ہے بارہ سو بندے کے کہ آپ ان میں تقسیم کریں اب بتائیں یہ کون کر رہا ہے ہمیں مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ بات ضرور ہے کہ جب میں سٹیج پر ہوتا ہوں تو کوئی درنے سے اٹھ کر مجھے پانچ ہزار میری جولی میں رکھ دیتا ہے کوئی دس ہزار کوئی پچاس ہزار کوئی لاکھ روپے لکھ دیتا ہے میری جولی میں جب میں نیچے اترتا ہوں تو لاکھ روپے میری جولی میں موجود ہوتے ہیں اور وہ ابھی ایسی امانت پڑے ہوئے ہیں قوم کے ایک ایک روپے ہم قوم کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ پیسے ہیں آپ کی آپ لے لیں درنے میں تو یہ خرج نہیں ہوئے اگر وہ کہیں گے کسی نیک کام میں خرج کر دیں تو ہم وہاں خرج کر دیں گے حضرت عزیزی صاحب یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ وزیر قانون وفاقی وزیر قانون ان کا استیفہ پہلے اس کے بعد مطالبات کچھ مطالبات بتائیں گے کہ ان کے استیفے کے بعد کیا مطالبات ہوں گے آپ کے وہ کچھ بھی نہیں ہے جی وہ تو حسانوی حسیت ہے نا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندہ کی استاج ور کی ہے جب رسول اللہ کی عزت ناموس اور ختم نبوت پر پیرا ہو جائے گا تو باقی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جی مجھے تو اس کی کوئی اختیار دیا ہی نہیں گیا نا نوٹیفکیشن جاری ہوا تو وہ تو چلے گا باہر اب پتہ نہیں باقی کون ہے مجھے تو نہیں پتا اچھے صحیح ہے اچھے رزوی صاحب یہ سوال صرف اس غرض سے کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں میں تمام سوالات اٹھتے ہیں یا جو آپ کے چاہنے والے بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ چاہ رہا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے آئے تنقید کرنے والے کہتے ہیں اس سوال سے کہ فروزپور روڈ پر پچاس اکر زمین آپ کو ملی کہتے ہیں کس خاتے میں وہ زمین آپ کو دی گئی اور اس کا کیا مصرف ابھی تک جو ہے وہ آپ لے کر آئے ہیں کیا جی کیا پھر دوبارہ سوال کریں فروزپور روڈ پر کہا جاتے ہیں کہ کسی انجیو نے آپ کو پچاس اکر زمین الارٹ کی تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اچھا جی وہ جناب دارلوم انجمن نومانیا کی زمین ہے جو اٹھارہ سو ستاسی میں جامعہ نومانیا بنا ہے جس کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب مرزے سے مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے لاہور تو پیر میر علی شاہ صاحب وہاں ٹھہرے تھے علامہ اقبال بھی اس مدرسے کے سالانہ جلسوں میں آزے روتے رہے ہیں وہ پچاس اکر نہیں ہے وہ کتنی ہے بھئی باون اکر ہے دارلالوم انجمن نومانیا کی زمین فروزپور روڈ پر جو آج بھی اس کا ٹھیکہ مدرسے کو آتا ہے اور ابھی بھی وہاں ایک مدرس وہاں طلبہ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے شکر ہے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا وہ دارلالوم انجمن نومانیا جو اٹھارہ سو ستاسی میں بنا اور جس کے اندر مولانا محدث سورتی وسیع احمد صاحب بھی تشریف لاتے رہے پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی وہاں جلسوں میں خطاب فرمایا اور آلہ حضرت بریلوی نے دارلوم انجمن نومانیا کے بارے میں فرمایا یہ میرا مدرسہ ہے یہ سوال اس لیے میں پوچھ رہا ہوں اس کے کاغذات دارلوم انجمن نومانیا اندرون ٹیکسالی گیٹ میں پڑے ہیں وہ ٹپی تھانے کے سامنے ہیں تو وہاں اس کے کاغذات پڑے ہیں یہ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے دو سوال میں نے اور کرنا ہے رضوی صاحب یہ تمام لوگوں نے مجھے منع کیا آپ سے سوال نہ کروں مجھے یہ کہا گیا کہ سوال نہ پوچھیں آپ کنٹروورشل سوال نہ پوچھیں آپ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ چیزیں قوم کے سامنے آنے چاہیں گے اب انکرز بھی پتہ نہیں کیوں اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں پوچھنا چاہیے یہ سوال میں میں اس مدرسے کا خادم ہوں میں اس مدرسے کا خادم ہوں اور لاکھوں روپے اپنی جیب سے بھی وہاں لگاتا ہوں اچھا بالکل ٹھیک ہے اچھا ایشہ گولہ لائیس صاحبہ جو ہیں ایشہ گولہ لائیس صاحبہ آپ کے مقابلے پہ آگئی کہتے ہیں غلیلے لے کے آ جائیں ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں جو پاکستان کی ریٹ کو چالنج کرے گا میں کھڑی ہوں گی میں آپ کی بہن ہوں میرا ساتھ آگئے آپ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں اس سوالے سے کیا کہیں گے ایشہ گولہ لائی جو منحریف رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریکی انصاف سے جن کا تعلق تھا ایشہ گولہ لائی وہ کافی بولنی ہے اس دھرنے پر انہوں نے کہا ہے کہ میرا ساتھ دیں غلیلے لے کر آ جائیں آپ ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں آپ میں آپ کی بہن ہوں میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھو باتے یہ دھرنہ کیسے نہیں اٹھتا میں خاتون جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ فقطہ مکہ والے دن جب حضرت سعید بن عبادہ نے کہا تھا نا کہ آج مکہ میں ہم خون بہا دیں گے تو مکہ والوں نے اپنا استغاثہ لکھ کر ایک خاتون کو دیا تھا کہ حضور کی تشریف لا رہا ہے سواری پر تو آپ سواری کے سامنے جائیں تو نبی علیہ السلام نے ایک کافرہ خاتون کا استغاثہ بھی سنا تھا تو حضور نے اپنی سواری نہیں چلائی تھی بلکہ اس کی بات سن کر نبی علیہ السلام نے صاحبہ کو فرمایا تھا کہ سعید بن عبادہ سے کہیں کہ وہ جنڈہ واپس کر دیں میں عورتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اللہ اس کو ادایت عطا فرمائے اس کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں آیا ہے ایک مسلمان ذاتی جو ایسے حرکتیں نہیں کر سکتی ایسے بیانت سے اس دکستی ہے اللہ اس کو ادایت عطا فرمائے آشا نام رکھا ہوا ہے یا اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے اچھا رزوی صاحب ایک آخری سوال آپ سے حیمت کر کے سوال نہیں میں کر رہا میں تھوڑا سی تنقید کر رہا ہوں میری تشنگی تھی یہ سوالات آپ سے کرنے کی وہ ختم ہوئی آپ کے مقصد کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے اچھے مقصد کے لئے نکلے ہوئے ہیں رجلی صاحب اگر گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ تیری پہندی سری یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بات دے بات گالی دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی میری راہنمائی فرما دیں نہیں جی آپ میری ساری تقریریں موجود ہیں اگر کہیں ہوئی بھی آیا بات تو میں نے اپنے باپ کی حفاظت کے لئے بات نہیں کیا ہے میں اس پر آپ کے ٹی وی پر کبھی آپ مجھے بلائیں تو میں آپ کو کم از کم کوئی پچاس ساٹھ کے قریب حوالے دے دوں گا کہ جب حضور کی عزت پر بات آئی ہے تو پھر صحابہ نے کس انداز میں گفتگو کیا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امانتیں ہیں علماء کے پاس ہم قوم کے سامنے نہیں لانا چاہتے اگر کوئی چارتا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ بات بیٹھ کر بتا دیں گے اب بتائیں اطلم بعد ازالک زنیم کا کیا مانا ہے کہ حضور کے بارے میں ایک بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالی خالق مالک ہو کر فرما رہا ہے حالانکہ وہ قیامت والے دن بھی آرامیوں کے پول نہیں کھولے گا جن کے باپ جو ہے وہ حقیقی ہے ان کو تو باپ کے نام سے بکارا جائے گا اور جن کے باپ کے بارے میں شک ہے ان کی ماں کے نام سے بکارا جائے گا تاکہ یہ شخص قیامت سرے میدان ننگا نہ ہو تو اللہ تو بڑا ستار ہے لیکن ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس نے آپ کے بارے میں وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا قرآن میں تو موجود ہے اس نے حضور کو مجنو کہا تو اللہ تعالی نے اس کے دس عہب بیان کیے فرمایا میرے حبیب یہ تو حرامی ہے اپنے باپ کا ہی نہیں ہے اب بتائیں اس پر آپ کیا بات کریں گے وہ خالق اور مالک ہو کر کیا فرما رہا ہے اور قرآن مجید میں فرما رہا ہے ٹھیک ہے رضوی صاحب دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں آپ اس مقصد کے لئے اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ ہر طرح کی ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے بہت شکریہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ساتھ موجود